الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہی نستفع مابد دی اسٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات کلاس فسٹیر لیکچر نمبر آج ہمارا تیس ہے پہلے لیکچر کے اندر معاشرتی ذمہ داریا محاسن اخلاق کا ذکر تھا محاسن اخلاق کل مکمل ہو گئے تھے آج جو ہے رزیل اخلاق یعنی اخلاق رزیلہ بر اخلاق جیسے جوٹ ہے غیبت ہے منافقت ہے تکبر ہے ان کو کیا کہتے ہیں اخلاق رزیلہ تو آئیے شروع کرتے ہیں رزیل اخلاق سے آپ دیکھیں کہ جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فیرس تھی یعنی دیانہ داری ہے عفاء احد ہے عیسار ہے عدل و انصاف ہے مختلف یعنی کہ ایک طویل فیرس تھی تو ایسے ہی کچھ اخلاق رزیلہ ہیں اخلاق حسنہ جن کو اپنا کر انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سمال سکتے ہیں اور اخلاق رزیلہ جنہیں انسان اختیار کرتے ہیں جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں داغدار کر دیتے ہیں یعنی جوٹ بولنا غیبت کرنا منافقت کرنا تکبر کرنا حسنہ کرنا یہ ایسے اخلاق رزیلہ ہیں جو انسان کے عزت و عبرو قداغ دار کر دیتے ہیں تو آئیے ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے جھوٹ ہے کیا ہے جھوٹ جھوٹ کے لئے عربی میں کذب کا لفظ استعمال ہوئے جس کا معنی ہے غلط بیانی کرنا غلط خبر دینا وغیرہ کیا ہے عربی کے اندر عربی میں جھوٹ کے لئے لفظیں کذب استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے غلط خبر دینا یا کیا کرنا غلط بیانی کرنا آپ دیکھیں اور چھوٹی بات جھوٹ جھوٹی بات سے اشتناب کرو قرآن پاک کے اندر اللہ رب رزیزت فرما رہے ہیں ارشاد باری ہے تم کیا کرو جھوٹی بات سے اشتناب کرو ایک اور جگہ فرمایا بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرہ ہو پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اور جھوٹی بات سے کیا کرو اشتناب کرو اپنے آپ کو جھوٹ سے کیا کرو بچاؤ یعنی اس کے متعلق پرانی آیات کے ہیں پہلا ارشاد باری طالع ہے کہ اور جھوٹی بات سے کیا کرو اجتناب کرو ایک اور جگہ ارشاد باری طالع ہے بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کیا کرتا ہے جھوٹا اور ناشکرہ ہو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اشس کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں یعنی یہ دو آج نے کر لینی ہے اور جھوٹ ہی بات سے اجتناب کرو بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرہ ہے یا ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جھوٹوں پر کیا ہے خدا کی لانت ہے یہ تو تھے اس جھوٹ کے متعلق قرآنی آیات کہ جھوٹ سے اجتناب کرنے ہیں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرہ ہو تیسی کہہ کہ جھوٹے پر خدا کی کیا ہو لانت ہو اگر حدیث دیکھ لیں یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر ایک کر لیں سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ کیا کر دیتا ہے حلاق کر دیتا ہے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اس جس کے لئے حلاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جس کے لئے حلاقت ہے جو لوگوں کو انسانے کے لئے کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یعنی آپ دیکھیں کوئی محفل لگتی ہے محفل کے اندر انسان اپنی محفل کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے لئے یعنی کہ لوگوں کے ہاں اپنے آپ کو منوانے کے لئے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو انسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حلاقت ہے جو لوگوں کو انسانے کے لئے کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے آگے ہے آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور ہو جاتا ہے یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ بھی ایک میل یا اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آیت المنافق السلاسن اذا حدد سکازبہ وعدہ وعدہ خلافہ کہ منافق کی علامات میں سے کہ جب بھی بولے گا کیا ہے جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافہ کرے گا جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا تو اس میں پہلی کیا چیز اذا حدد سکازبہ جب بھی بولے گا وہ کیا کرے گا جھوٹ بولے گا تو یہ بھی کہے اس کی علامات میں یہ بھی حدیث کے اوپر آتی ہے کہ جھوٹ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے حدیث کیا تھی جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہوں گے جھوٹ کے نقصانات انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے کیوں انسان جب جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ کا کام کرتا ہے جب گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے تو ہدیث سے محرومی ہوگی جھوٹے شخص سے اعتبار کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسان سے کیا ہے اعتبار ختم ہو جاتا ہے وقار کا خاتمہ یعنی عزت اور وقار دوسرے لوگوں کے ہیں اس کیا نہیں رہتا ہے ذہنی پریشانی ہوتی ہے دباؤ کا شکار ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ جھوٹ کے متعلق حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سے ہے حضور علیہ السلام نے جواب دیا جب سچ بولنا جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایمان کا اضافہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے پھر دریافت کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سے ہے فرمایا جب بندہ جوٹ بولے جب جوٹ بولتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے جب گناہ کا کام کرتا ہے تو کفر کرتا چلا جاتا ہے تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے اب دیکھیں جوٹ کا تعلق محضبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ آمال ہیں جو جوٹ کی تعریف میں شانے ہیں مثلا غلط طریقے سے مال ہتھیانا کم متولنا مختلف چیزیں ہیں جو جوٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے جوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے حدیث پاک کیا ہے اس صدق ینجی بلکہ اس باجولی سچائی نجات دلاتی ہے اور جوٹ کیا کر دیتا ہے حلا کر دیتا ہے آگے ہے غیبت غیبت سے مراد کیا ہے کسی آدمی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا کیا کرنا غیبت یعنی اخلاقی بیماریوں میں سے غیبت جس قدر بری بیماری ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ہی زیادہ ہے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں حتیٰ کہ طلباء سے لے کر اسرازہ تک علماء تک ایک دوسرے کی غیبت کے اندر لگے ہوتے ہیں ایسی بیماری ہے بدقسمت سے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے حالانکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتے ہیں اور برا نہ کہو پیٹ پیچھے ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کو ہم پیٹ پیچھے کیا نہیں کہہ سکتے برا نہیں سکتے بھلا کیا خوش لگتا ہے کسی آدمی کو کہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کرے گوشت کیا ہے یعنی کسی کو کیا لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو چکا ہو یعنی گھن آتی ہے اس کو انسان کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کرے گوشت کھائے تو غیبت کے متعلق آپ دیکھیں قرآنی آیات وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا میں نے قرآن پاک کے آیت پڑھی وَلَا يَغْتَبْ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کرے گوشت کھائے پس تم اسے کیا کرتے ہو نہ پسند کرتے ہو تو اس کے متعلق حدیث دیکھیں غیبت حالکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے غیبت جو ہے زنا سے زیادہ سخت ہے یا ایک اور حدیث کے اندر ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دو قبروں پر گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بترایا گیا کہ ان دو قبروں کے مردو کو عذاب ہو رہا ہے نیز ایک اس وجہ سے کہ ایک کیا کرتا تھا غیبت کرتا تھا دوسرے اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا تو اس وجہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گیا وہاں پر ایک واقعہ ذکر فرماتا ہے کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے تانبے کے ناکھوں تھے جن سے وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو یعنی گوشت جو ہے وہ نوچ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں نے جبرائیل علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا سوال کیا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں ان کی عبرو ریزی کرتے ہیں تو اس وجہ سے قرآنی مجید کی آیات کے اندر بھی مردہ بھائی کے گوشت سے تشبیح دی گئی ہے غیبت کو زنا سے بھی زیادہ سخت کہا گیا ہے دو قبر کے اندر یعنی دو مردو کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی سنے ہیں کہ غیبت کی وجہ سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے دوسرا کہہ ہے کہ میراج کے موقع پر حضور نے جو واقعہ بیان کیا کہ میں نے وہاں ایسے آدمیوں کو دیکھا تانبے کے ناخن تھے اپنے سینے اور جسم کے اوپر جو گوشت ہیں نوچ رہے تھے تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب کیا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و عبرو یعنی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں دوسرے کیا کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں اس وجہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے ہاں اگر مظلوم کی ظالم کے خلاف کیا کرتے ہو آپ کوئی غیبت کر دیتے ہو اس صورت میں آپ کا یہ غیبت کرنا کیا ہوگا جائز ہوگا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کی کیا کریں غیبت کریں آپ دیکھیں غیبت اور اتہام غیبت اور تحمت میں فرق بعض دفعہ آ جاتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں اور تحمد کسے کہتے ہیں غیبت کے اندر یہ ہے کہ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہو لیکن اس کو کیا کہتے ہیں غیبت اور تحمد اس کیا کہتے ہیں کہ تحمد سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا ہے بیان کیا جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور اس کے دامان عفت کو بلا وجہ داغدار کیا جائے یعنی غیبت کسے کہتے ہیں غیبت سے مراد کسی شخص کی آدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو چاہے اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ شخص غیر حاضر ہے آپ دوسرے کو اس کی بات بتا رہے ہیں چاہے وہ برائی اس کے اندر ہے بھی صحیح لیکن یہ غیبت ہے غیبت کرنا یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیح دی گئی ہے قرآن کے اندر اور تحمد کیا ہے کسی آدمی کے کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے دامان افت کو بلا وجہ داغدار کیا جائے تو غیبت سے انسان کو کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے پہلا تھا جوٹ جوٹ کے متعلق قرآنی آیات بتے عربی میں اس کے لئے قز کا لفظ استعمال ہوا اور قرآن مجید کی تین آیتیں بتے ہی ہیں اور تین حدیثیں بیان کی ہیں اور اس کے نقصانات بتے ہیں آگے ہے غیبت غیبت یعنی کہ کسی کی پیٹ پیچھے سے کیا کرنا آدمی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا اس کو کیا کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت بتے وَلَا يَقْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا بَعْزُكُمْ بَعْزَا اس آیت کا ترجمہ دیکھنے اور دو حدیثیں تین حدیثیں ذکر کی ہیں الْغیبت وَشَدُّ مِنَ الزِّنَا چُغُلْ خُورْ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یا دو قبروں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ میرا گزر دو قبروں پر ہوا دونوں کو عذاب ہو رہا تھا ایک کو غیبت کی وجہ سے ایک کو پشاف سے نہ بچنے کی وجہ سے دوسری حدیث بھی واقعہ محراج بیان کیا آخر میں غیبت سے مراد کسی آدمی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا آخر میں غیبت اور تحمد کا فرق بیان کر دینا ہے یہ ہیں اخلاقِ رزیلہ جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں انسان جن کو اپناتا ہے اپنانے کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے اخلاقِ حسنہ ایسے ہیں جن کو اپنا کر انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سماج سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی کہہ ہے غیبت سے اور جور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ